آپ کی زہمتیں تمام ہوئیں آئیے ازراغ ان تمام اشار کی تمہید کے ساتھ میں اپنی فیرس کی ایک بڑی مہتبر شائرہ جس کی شائری میں لفت و ہدایت بھی ہے جس کی شائری میں فنہ بقا کا بھی ذکر ہے بلکہ یہ چار مسٹرے میں پیش کروں کہ نہیں میں شمہ وہ جو میفنوں کی شان ہوتی ہے نہیں میں وہ قسم جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے میں ہوں حالات پر لکھی ہوئی کوئی غزل گویا حیات جب تک نہ ہو تو شائری بے جان ہوتی ہے زوردار تعلیم سے استقبال کیجئے محترمہ راشدہ باپی حیات صاحبہ مائکہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں امیر امروی صاحب تاریخ صدیقی صاحب کو کہ یہ اور جو بھی ان کی کمیٹی ہے کہ بہت کامیاب مجھ ہے اور بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں نے مجھے اندرہ گاندھی آوات سے نوازا چونکہ میرا ایک خاندانی تعلق رہا ہے اس خاندان سے بہت شکریہ میری تاریم و تربیت کی تمام ذمہ داری مجھس گاندھی نے لے رکھی تھی میرا خاندانی تعلق ہے میں بہت شکر گزار ہوں اس آوات کے لئے آپ لوگوں کی اور بہت یہ کہہ رہی ہوں بھی حلال میرے چھوڑے بھائی نے کچھ ایک شیر میری اور شغفتہ کی نظر کیا نظرنی آپ کے حوالے سے لیکن مجھے یہ ہمارے حوالے سے یہ تجربہ آپ کو کیسے یہ میں بڑی حیران بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سجادت اور شمس بھائی آنا شکریہ سب یہاں مہت بہت شکریہ پہلے میں ایک مسدہ دو ایک شئر خاص طور پر ڈائیس کے لیے مسدہ تو ہم بطور خاص حاضر کرتی ہوں جو حالات ہے کوئی تمہید کی ضرورت نہیں چونکہ یہ مرسوس گاندی کے حوالے سے ہے یہ مجھے رہا ہے کہ جلبہ صبح سے کم ان کا شبستان تو نہیں کیا کہہ رہے ہیں جلوے صبح سے کم ان کا شبستان تو نہیں ہاں مگر پرسیش احوال پریشاہ تو نہیں جلوے صبح سے کمیت چاہے جلوے صبح سے کم ان کا شبستان تو نہیں ہاں مگر پرسیش احوال پریشاہ کیا کہنے چاک دامن پہ میرے تنز بجا ہے لیکن چاک دامن پہ میرے تنز بجا ہے لیکن دست وحشت میں کہیں ان کا گریبات کیا کہنے چاک تاریخ صدیقی صاحب جہاں بھی ہوں وہ شیئر سنگیں کیا کہنے کہ چاک دامن پہ میرے تنز بجا ہے لیکن دست وحشت میں کہیں ان کا ذریع مات تو نہیں اور یہ خبر جب آئی تھی اندرہ جی کے مطالب ایک شیر اس حوالے سے میں حاضر کرتی ہوں کہ یک بیگ سن کے جسے دوب گئی نبز جہاں واہ یک بیگ سن کے جسے دوب گئی نبز جہاں دیکھنا وہ میرے افثانے کا انواں تو نہیں اور آپ درد محبت کی کریں کیا تاریخ کیا کہنے اور آپ درد محبت کی کریں کیا تاریخ یہی کیا کم ہے کہ منت کا شدر مات تو نہیں شکریہ اور دو چار شیر اگر آپ لوگ اجازت دیں اور میں اس سے قبل غزل پڑتی میں صباح میری چھوٹی بہن کو کل عدب شریع کا آوارڈ ملا ہے لیکنوں میں تو میں سب کی طرف سے یہ چاہتی ہوں کہ ان کو مبارک بات بے شکر زوردار تعلیم سے آپ ان کا استعمال کریں مبارک بات برحال ایک مطلع اور دو تین شیر میں حاضر کرتی ہوں مطلع دیکھیں کہ آئی نہ دیکھا تو ٹوٹا ہوا چہرہ نکلا کیا کہنے آئی نہ دیکھا تو ٹوٹا ہوا چہرہ نکلا اپنی ہستی کو پرکھنے کا نتیجہ آئی نہ دیکھا تو ٹوٹا ہوا چہرہ نکلا اپنی ہستی کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا اور تشنگی سنگ بنا دے نہ نبوکو میرے افر تشنگی سنگ بنا دے نلبو کو میرے ریتھی ریتھی امید کا دریا ریتھی ریتھی امید کا دریا نکلا ایک مطلب اور دو ایک شعر اور نسو جائیں مختلف سے بھی کہ ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ کہاں ہوتا ہے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ کہاں ہوتا ہے خلوتوں میں تیرے ہونے کا گمہ ہوتا ہے اور پھر شبہج تیری یاد کے جگنوں چمکے پھر شبہج تیری یاد کے جگنوں چمکے یوں بھی آباد کبھی دل کا جہاں ہوتا ہے اور یہ ایک شعر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچے ہیں ان کے مطلب کا ہوش ہے کہ بات کرنا تو ضروری نہیں ہوتی جانا بات کرنا تو ضروری نہیں ہوتی جانا یہ فسانہ تو نگاہوں سے بیان ہے بات کرنا تو ضروری نہیں ہوتی جانا یہ فسانہ تو نگاہوں سے بیان ہوتا ہے میرے خواہد سے بس حضر کرتی ہوں ایک منصلا اور ایک شیر کا حکم ہے امیر صاحب کا باکہ بھی منصلا حضر کرتی ہوں کہ تیری راہ گزر کا چراف ہوں کیا کہنے دوستو سنجیدگی کی ساتھ سنیئے بہت اچھے شیر تیری راہ گزر کا چراف ہوں تیری بے رخی نے بجھا دیا میں وفا کی ایسی کتاب ہوں جسے پڑھ کے تُو نے بھلا دیا کیا کہنے تیری راہ گزر کا چراف ہوں تیری بے رخی نے بجھا دیا میں وفا کی ایسی کتاب ہوں جسے پڑھ کے تُو نے بھلا دیا اور شیر دے گئے کہ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے موسیقی